پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں بلاخر کئی دنوں کی افواہوں کے بعد اب یہ سرکاری طور پر تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا یہاں کل باقاعدہ طور پر پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے منظور دی باقاعدہ کہ لیفٹنین جنرل آسم منیر پاکستان کے نئے آرمی چیف ہوں گے جبکہ لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سف ستاف کمیٹی ہوں گے کچھ گھنٹوں کے انتظار کے بعد کیونکہ صدر نے باقاعدہ طور پر اس سمری پر دستخط کرنے تھے وہ پہلے لاہور چلے گئے جہاں پہ انہوں نے ملاقات کی پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان صاحب سے اور اس کی واپسی پر انہوں نے وہی کیا جس سے ان کو توقع تھی ان سے کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ کس کو وہ آرمی چیف تائنات کرنا چاہے تو پھر انہوں نے اس سمری پر دستخط کر دیئے اور اب یہ سرکاری طور پر اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو اگلے آرمی چیف ہیں وہ جنرل آسم منیر ہوں گے اور باقیرہ طور پر وہ جو کمان کی چارج ہے وہ سمالیں گے 29 نیویمبر کو اب آج کے پروگرام میں ہم دو تین ایسپیکٹس کے بعد ایک کہ جو نیا آرمی چیف جو آ رہے ہیں ان کے چیلنجز کیا ہیں یہ کس شخصیت کے مالک ہیں اور ایک خصوصی مہمان کو بھی ہم نے دعوت دیا جو سیول ملٹری جو ریلیشنشپ ہے جو ڈائنیمکس ہیں ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں لیکن شہباز آگے چل کے تو بتائیں گے کہ جنرل آسم منیر کون ہیں لیکن جو مجھے پتا چلا ہے کہ کم از کم ایک چیز آپ کامن کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں بھی اس وقت جو پیسے تو بہت سے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں لیکن جو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی نظر میں بھی اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے معیشت کو ٹھیک کرنا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی ہے آپ کا جو دفاع ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو ایک کومن پوائنٹ تو ہے آپ کا نئے آرمی چیف کے ساتھ چلیں آپ نے کچھ تو مجھے حصہ دیا نا یہ تو دوہزار سولہ یا سترہ میں جنرل باجوا نے ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا کراچی میں اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو ایکانومی ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن گیا ہے اور پھر ایک بہت زیادہ ایک جو ملٹری کا انٹروینشن تھی ان دی ایکانومی کے فیرز وہ بڑھ گیا کبھی وہ بتا رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی اور وہ جو بھی باتیں کر رہے تھے وہ باتیں غلط نہیں کر رہے تھے بٹ سوال یہ تھا کہ کیا یہ ان کا کام ہے پھر پی ایم ایلین کی حکومت ختم ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اور پی ٹی آئی کا جو دور حکومت تھا اس میں ملٹری کی جو انوالمنٹ تھی ایکنومی کے فیرز میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی یہاں تاکہ کچھ میٹنگز میں ان کے لوگ بقاعدہ طور پر ایک آفیسر ان کا میٹنگ میں آکے بیٹھتا تھا وہ تو باجوا صاحب نے اب اعتراف بھی کیا نا اپنی جو فیر ویل تقریر ہے کہ فوج جو ہے